حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے نبی کریم تلاوت کر رہے تھے اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے بددہا والے محبوب جب خود بددہا کی تلاوت کریں مدسر والے محبوب جب خود مدسر پڑھے تو انتہازی نرال حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نہ آواز گونجی کہاں تک پہنچی ابو جال بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگے سرولی اتنی تھی اس میں لطفی اتنا تھا ابو سفیان بھی آگئے کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے اخنص بن شریک بھی آگیا تھوڑا نہیں سنا ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے ہیں ساری رات تلاوت سنتے ہیں صبح ملاقات ہوگی تو کدھر آیا تھا تو کدھر آیا تھا تو آج کے بعد نہ آئے کوئی بھی لیکن کہتے ہیں اگلے دن سوئے تو بے چین کی یا حضور کی آواز پھر اٹھے تینوں آکے پھر مختلف جگہوں پہ بیٹھ گئے صویرے پھر ملاقات ہوگئے آج کے بعد نہیں آنا تو بھی نہ آنا پر کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز تینوں پھر اٹھ گئے کئی دن آتے رہے ایک دن تیہ ہوا کہ آج کے بعد بلکل نہیں آنا جو آئے گا سزا ملے گی ہو گئی بات تیہ اکنس بن شریعہ کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا میں نے کہا سون ایک دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا میں نے بھی سنا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ جو پڑھتے ہیں وہ ہاکہ سچا ہے ہے کہ نہیں کھری بات کر سنا تو نے بھی سنا میں نے بھی ساری ساری رات سنا بتا بات سچی ہے کہ نہیں تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک عرف سچا ہے ایک ایک بات سچی ہے تو تم مانتا کیوں نہیں پھر تم مانتا کیوں نہیں تو جو ابو جہل نے جواب دیا خدا رہا اس پہ گوھر کرنا میری منت سمجھ کر اس بات پہ گوھر کرنا اوہ پھر تم مانتا کیوں نہیں تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو آشم کا حضور سید عالم کے قبیلے شروع سے مقابلہ رہا ہے انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا انہوں نے اگر گھوڑا دھوڑایا تو ہم نے بھی دھوڑایا پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آگئے اب ہم کیسے مان جائیں اس قبیلے میں نبی آگئے پہلے کیا کہہ رہا ہے بات بلکل آکھ ہے اب کیا کہہ رہا ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آگا تو میں مان جاتا اوہ خدا کے بندو یہ برادری کا بت قبیلے کو جو بت بنا لیا یا ماذا اللہ وہ تاسو بن کے آڑ بن گیا گروہ پرست ہو گئے وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا قبیلہ دوسرا ہے خدا را ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا وَاللَّهُ يَخْتَسُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَا وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا موسیقی